ناظرین مختصر بریک آپ کو آمان جائے خدمت میں حاضر آئے ہوں پروگرام سندھ ایسک میں بیئر بھلیکار چوانت ہوتا ہاں کے بیرسٹر ضمیر گمر سانس انجی گال بول جاریہ ہے سندھ سرکار ایک طرف تا ہے پبلک سروس کمیشن وارے فیصلے خلاف سپریم کورٹ پہی ونیے بے طرف سندھ حکومت ہے کہ بے اہم فیصلے خلاف اپیل داخل کرائے چھلیا وہ فیصلے آئے اٹھ اپریل تے ایک درخواستے عدالت نینو ہائی کورٹ جو فیصلے آئے انہیں فیصلے میں سندھ ریگولرائزیشن آف ایڈھاک اینڈ کانٹیکٹ ایمپلائز ایکٹ بہہزار تیرہ ایٹھ جے کو سندھ حکومت گریڈ سورا آئی انہ کا متھے گریڈ جے آفیسرز کے ریگولرائز کہو ہو انہیں ان کے غیر قانونی کرائے دنو ہو ہو آئی عدالت آفیسرن کے پکو کرنے وارو جو کو سندھ حکومت جو فیصل ہو انہ کے آہ رد کرے چھلیو انہوں کو رد کرے چھلیو پر عدالت سندھ حکومت کے یہ حکم دنو ہو تو مختلف صوبائی خاتن نہیں ادارن ساں تعلق رکھندر انہیں کامورن جی ریگولرائزیشن ختم کرنے وارو کو نوٹیفکیشن آئے وہ پندر انڈین جے اندر جاری کرے ہائی کورٹ میں جمع کرائے وجہ انہوں والے ساں ایک آہ سامٹیکی ریپورٹ بھی آئے اچھو تو وہ ریپورٹ سودھا آئی پو بیرسٹر زمیر گومنسا ودی گال بھول کہے ہو سندھ حکومت ریگولرائز کے ال کانٹریکٹ کی آفیسرن جے ریگولرائزیشن برکار رکھنے لائے سندھ حائی کورٹ میں نظر سانی درخواست داخل کرے چلی آئے یاد رہے تھا سندھ حائی کورٹ گزرل اٹھا اپریل تیک درخواست درین الفیصلے میں سندھ ریگولرائزیشن آف ایڈاک اینڈ کانٹیکٹ ایمپلائی دیکٹ بہہزار تیرہ اٹھ نوکریہ میں پکو کے ال گریڈ سورہ ہیں انہ کا متھین گریڈ اجافیسرن جی ریگولرائزیشن کے غیر قانونی قرار دیندے ختم کرے چلی ہو این سندھ حکومت کے حکم نووے ہو تو مختلف صوبائی خاتن ادارن سا تعلق رکھندر انہ کامورن جی ریگولرائزیشن ختم کرنا وارو نوٹیفیکشن پندر انڈین اندر جاری کرے ہائی کورٹ میں جمع کرائے ہوئے ہیں بعد میں سندھ کابینہ انہی عدالتی حکومت کے عدالت میں چیلنج کرنا جو فیصل ہوئے ہو سندھ حکومت جے ایڈوکیٹ جنرل سلمان طالب الدین انہی فیصلے خلاف ایک ریویو پیٹیشن کجنی اگ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائے چلیا ہے نظر ثانی درخواست میں موقف اختیار کے ہوئے 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 تو کانٹریکٹ کی آفیسرن جی ریگولرائزیشن ختم کرنا ساں بے کہیں کھیب کو فائد ہو کون تھی دو جنہیں تو صرف انہی مانوں جو نقصان تھی دو جن کے ریگولر کے ہوئے 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 انہ کھاں بڑی نائنسا فیہ آئے تو جن آفیسرن جی ریگولرائزیشن پرانی تاریخ خان ختم کرنا وارو فیصلو دنو بیو آئے ہوئے نہ انہیں کیسے میں دھرو ہوا این نائی انہیں جو موقف عدالت میں بدھو بیو آئے کہیں بشیر یہ جو موقف بدھرن خان سوا ہے انہیں خلاف کو فیصلو کیا تو لی سکجے بیو یو تسندھ حکومت انہیں آفیسرن کے لاغو تھیل قانون موجب سب وہ قانونی گھرجو پوریوں کندے پکو کے ہوا ہے جے کی باقاعدہ خدمتو سرانجام رہی رہا ہے انہیں حکومت تب پیندو سندن خدمت انما متوین آئے ہانے کھین ہٹائیں سا نہ صرف سرکار جو وہوار متاثر تھی دو پر کھین بے روزگار کرن سا سان انوری نائنسا بھی پندھتی دی درخواست میں یوب چیوی آئے تا مختلف کے سن میں انہیں کانٹریکٹی ملازمان کے ریگولر کرن جا فیصلہ انہیں حکوم مختلف عدالتوں خود پہریاں پانڈ ری چکیوں آئے ہیں انہیں کارے سند ریگولرائزیشن آف ایڈاک اینڈ کانٹریکٹ ایمپلائی دیکھ بہزار تے رہے ریگولر کے گریڈ سو رہے ہیں انہیں کامتھیں گریڈ جا آفیس رنجی ریگولرائزیشن ختم کرنوارے پانجے فیصلے تے عدال سگوری نظر سانی کندے یوں فیصلہ واپس وٹے جانہ آفیس رنجی ریگولرائزیشن برقرار رکھی بنیے ناظر ریپورٹ آمانیٹری آہ زمیر صاحب اس نے آہ ویڈیو لنک تے موجود آہ انہیں وقت میں سند حکومت زمیر صاحب ریگولر کے آل کانٹریکٹ بھی آفیس رنجی جی کا آہ ریگولرائزیشن ختم کرنوارے پانجے فیصلے خلاف آہ نظر سانی جی درخواست داخل کا یہ آتا ہے اچھا تھا سمجھو انہیں سند حکومت کے کامیابی ملنے جا آہ کی طرح امکان ملنے جو رائیٹ آف لائیولی ہوتا ہے انہیں جو رائیٹ تھوٹے تھے انہیں سند حکومت انہیں کے ریگولرائز کئے ہو کہہم ویڈاوڈ ڈسکمنیشن سبنے گے انہیں ایکٹ کے اب دو پرابینچل اسیمبلی کے جی کو آسو اسٹائک ڈاؤن بھی نکے ہویا انہیں انہیں کسا انہیں انفرس نکل آزی انہیں انفرس جی نہ لیتے باری ہو چے ہویا ججمنٹ میں جی کو آسو ہی جی کا ریگولرائزیشن آہ اسیمبلی کاپ لیجسلیشن سپریم کوڈ جو فیصل ہو جے بھلی کرے سکے تھی انہیں سپریم کوڈ جے فیصل ہو جے بیشن کے ختم کرے سکے تھی جنہیں اسیمبلی جو لاہ ترہیں سٹیک ڈاؤن تھی سکے تھی 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 جنہیں آئین جے فنڈامیٹل رائیٹ ساں اوہو ٹکرام ہو جے سبْ Lisa سبْ سبْا stabارا اوہ انہیں کی جو آسو لیجسلیشن کرے پارلیمنٹ یا پراؤنچل اسیمیلی انہیں جی بیسیس کے ختم کرے سکے تھی یوں نہ ہے تو جو آسو پراؤنچل اسیمیلی لیجسلیشن نہ تھی کرے سکے انہیں کوب جو آسو فیٹر کونے پراؤنچل اسیمیلی تھی یا پارلیمنٹ تھی وہ کاب لیجسلیشن کرے سکے تھی بشرتی کوہ فنڈامنٹل رائٹس چے کانفلکٹ ملنا ہو جی اچھا دمیر صاحب ہی سندھ جو جو کوئی ایڈوکیٹ جنرل آ وہ پان منی آئے ہو عدالت میں تہی جو کو موقف آہے سندھ پبلک سروس کمیشن جو یہ ٹھیک آہے بینا پبلک سروس کمیشن جے دائرے میں جے کے بودھ آ چند تھا انہوں کے کانٹیکٹ تے رکھی انہوں کے پکو نکان گھر جے پہتا چاہتا تھا سمجھو ہانے چھا ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو کوئی انہوں پانجے موقف تھا پھر ہی بھی دو اب مجھے خیال میں یہ نتھن گھر جے ہاں جے کو سندھ اسیمبلی جو ایکٹ ہو ریگولاریزشن ایکٹ وہ آئین مطابق ہو انہوں میں ہزاریں ملازمن کے ریلیف دنوں ہو چوت انہوں کے جے قواسو آرزیز وڈتے ہلایا پہ ہو یہ کترانی سالن کا یہ کانسٹوٹیشنل رائٹ آ رائٹ آف لائیولیہوڈ آئین جے آرٹیکل 38 میں لکھلا ہر شہریہ کے روزگار دین حکومت جی زمیواریہ انہوں کے پکو کرن حکومت جی ریگولاریز کرن حکومتی زمیواریہ انہوں نے سلسلے میں یہ پرنسپل سب پالیسی ان کانسٹوٹیشن میں انہوں نے روشنیہ میں یہ سندھ حکومت جے کو آسو یہ ایکٹ آندہ ایم ملازمن کے ریگولاریز کرو مجھے خیال میں انہوں نے ایکٹ جی مخالفت نہ کرن گھر جیاں وہاں کڑن بنیادتے کئی ہوئی وہ تا ایڈوکیٹ جنرل سا پانی گودائے سکے تو پر ہنہ جے کو ہیدر آباد وارو فیصلو انہوں میں ایڈوکیٹ جنرل کے نوٹس ملین ہوئی ہو اچھا دمیر صاحب سندھ حکومت پانی فیصلے میں یہ کانٹریکٹی ملازمن بابت جے کو انہوں کے پکو کرن وارو جے کو سندھ حکومت منظور تھی القانون ہے انہوں کے سپریم کورٹ جے فیصلن جے ابتر قرار دن ہوا ہے تہاں جو چاہ خیال ہے نا والے صاحب سپریم کورٹ جے کو فیصلو انہوں میں ذکر کرویا ہوا وہ بہہزار پندرہ میں آئے ہو انہوں میں کا ایڈی گال کون ہے وہ ریگولاریزیشن جے فیصلو کون ہے ملازمن جو وہ آئے تو سورہ خامتے جے کے اپائنمنٹس تھیں دیوں وہ سندھ پبلیسرس کمیشن کن دی وہ بلکل سندھ پبلیسرس کمیشن نہیں انہوں کے برایاں نہ ہیں پر حکومت جے کو آسو کانٹریکٹ ملازمن رکھن دیا وہ پبلیسرس کمیشن کانٹریکٹ ملازمن رکھ سگے پبلیسرس کمیشن جے رولز میں لکھلا کانٹریکٹ ایمپلائیز جے کو آسو بھرتی نکن دی وہ گورمنٹ کن دیا انہوں کے پوری مسلسل طور تے حلائے ہوئے ان دعا کے طرح انسالان کا انہوں کے جو رائٹ بن جی تو بانی تا انہوں کے جے کو آسو بین ملازمن جی ایکوئل رائٹس دنا ہو جانتا انہوں کے گورمنٹ پر رگلرائز کن دیا انہوں کے چینی صوبان میں اسلامباد ایمپلائیز گورمنٹ انہوں کے رگلرائز کیوا اچھو تے ہی رائٹ آف لائی بلی ہوڑا کانسٹوٹیشن میں ملازمن جی خلاف ایکسپلائٹیشن نہ تے انہوں کے جے کو آسو بین جی برابر دی نو مانے انہوں کے مسلسل طور تے کانٹریکٹ تے جی کو آسو گھٹ پگھاڑ تے گھٹ مرا آتے حلائے ہیں یہ آئینہ جی خلاف برزیا سپریم کورٹ اڑھا کترہ ہی فیصلہ دے چکیا مجھے خیال میں یہ جی کو فیصلہ آئے ایو چمن تے جی کو آسو بہہزار پندرہ ایکٹ آئے ہو بہہزار تیرہ میں فیصلہ آئے ہو بہہزار پندرہ میں وہ بے ریگلرائزیشن جو فیصلہ کونے کو ایو چمن مجھے خیال میں آنربل کورٹ انہوں میں مجھے خیال میں کانون کے صحیح طورتے جی کو آسو اپلائے نہ کیا آجا دمیر صاحب آخری سوال اچھا انہوں کے کانونی طورتے عدالت کے بدھر نہ گھر جے یا انہوں کے بدھر نہ کھا سوا یو فیصلہ ڈائی سکجے پہ بلکل ہائی کورٹ جا جے کہ سپریم کورٹ جا جے کہ فیصلہ آیا انہوں میں یہ چاہی ہویا ہائی کورٹ آور ریچ نہ کرے جے کا پریئر میں جے کا اگریڈ پرسن جے کو بھائی کورٹ بڑا اچھے تو پریئر کھنی انہوں کا باہر نہ بنے ہائی کورٹ کو سوو موٹو جا پاور سکونن انہوں نے یہ کرے جے کہنے تہاں کہیں بشہری جے خلاب کوب جے کوب آرڈر پاس کیا تھا ایڈورس انہیں کے نوٹس جن ضروری ہے وہ پارٹی ہو جن ضروری ہے کوٹ جے سامو انہوں نے جے جے کوب ایپسنس میں تہاں کوب ایڈورس آرڈر نہ تھا کر سکو یہ بیسک جے کوب آسو جوڈیشل لکھلو نام آ جے کوب مانو تہاں جے سامو نائیں انہیں جے خلاب کوب آرڈر کوٹ کاب آتھارٹی یا کوٹ پاس نہ تھی کر سکے یہ سپریم کوٹ جا کی طرح ہی فیصلہ آئے ہیں تو مجھے خیال ہمیں جے کہ ریگولرائزیشن ایکٹ جے حساب ساں جے کو فیصلہ آئے ہوا انہیں میں جے کہ ملازمہ متاثر چان وہ کوٹ جے سامو ہویا ہی کون انہوں نے پارٹی کے اچھا وہ انہیں جا فیصلہ خود سپریم کوٹ میں آئے لن سپریم کوٹ تائیں جے کوہ اپیل ہونتی ہوں اپ ہیلتی ہوں انہیں کے ریگولرائز کے ہوئے ہیں انہیں کے جے کوہ انہیں کے پارٹی نہ ٹھائے ہوئے ہیں انہیں کے نبود ہوئے ہیں تو مجھے خیال ہمیں یہ فیصلہ آئے کانون مطابق آئے ساہین آئے ہیں زمیر صاحب تانجی وڈی میربانی ناظرین اسحسان ویڈیو لنک تے موجود ہا اگونا ایڈوکیٹ جنرل سندھ بیرسٹر زمیر گمرو صاحب آواز ٹی وی کے وقت لے زمیر صاحب تانجی وڈی میربانی تمام کارائی تو گالوں قیوم آئین زمیر گمرو صاحب انہیں چوئی اب چمن آئے سندھ ہائی کوٹ کے انہیں جی جوزڈکشن آئے پان مراد و نوٹس وٹھنے جی جے کے شئیوں جے کے درخواست گزار گھریوئی نائن انہیں جنجل آئے انہیں درخواستی نہیں آئے انہیں جے بارے میں عدالت ان کے فیصلو کان کھا پاسو کان کھا پہ سو خیر برحال نکتے نظر آئے ایک لے قانونی ماہر جو یقینا انہیں جی ایک لی امپارٹنس آئے ناظرین وقت جو آئے بریک جو ہندہ سے بریک تے ہیں بریک کھاں پوئے جب ہم واپس تھی داتے تاں ساں ایک لی انتہائی اہم ہاکاری سٹوری جے کہا ہے سا شیئر کندہ سی جہ میں یاگال ثابت تھی ویندی جے کہنے نیت ہو جے تاں مانوں اور تنکے پان بھرو پان بھرو کرے سگے تھو آئیں حکومت آئیں نجی ادارہ جے کہنے چاہیں تاں انہیں مٹے طرح وسیلہ آئیں جو اور تنکے پان بھرو پان بھرو کرے سگن تھا پانجے پیرنٹیں بیارے سگن تھا مٹھوں تاں فیلال مختصر بریک مٹھوں تاں فیلال مٹھوں تاں فیلال